دوستو ایک ایوریج انڈیا آدمی کی ایک سال کی انکم لگ بک چال لاکھ روپے ہے اور وہ انسان پانچ لاکھ پچاس آزار سال تک سروائیو کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ایلون مسک جتنی ویلت آ جائے تو ایک دوسری بھاشا میں اگر آپ اپنی انکم کا فیپٹی پرسنٹ بھی سیو کر کے اسے کہیں چھپا کر علماری میں رکھ دو تو بھی آپ کو لگ بک گیارہ لاکھ سال لگ جائیں گے ایلون مسک جتنی ویلت بنانے میں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ ایک ایوریج انسان دنیا کے سب سے امیر انسان جتنی ویلت تو نہیں بنا سکتا بہت اگر بات کی جائے ایک کروڑ کی تو یہ تو کمانا آسان ہوگا رائٹ ویل یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ ایک ایوریج انجینئر ہو انچو سال کے لگ بک چھ لاکھ روپے کماتا ہے تو لگ بک اسے سولہ سال لگ جائیں گے ایک کروڑ کمانے میں اور ابھی تو اس میں میں نے rent, food, travel ان سب کے ایکسپینسے جوڑے بھی نہیں ہیں اور اگر آپ بڑی شدت سے ہر مہینے 10% سیو کرتے ہو تو آپ کو 166 سال لگیں گے ایک کروڑ روپے سیو کرنے میں ایک ایوریج انڈین ٹیچر کو 237 سال اور ایک ایوریج ویٹر جو کی ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے اسے لگ بک 500 سال لگیں گے ایک کروڑ روپے سیو کرنے میں تو امیر لوگ اپنی ویلت کو ٹائم سے میزر کرتے ہیں اگر آپ کی کل جوب چلی جائے تو کتنے مہینے کتنے سال تک آپ اپنی سیو کرنے پر سروائیو کر سکتے ہو یہ ہوتی ہے ٹرو ویلت کی ڈیفینیشن رچڈ ایڈ پورڈ ایڈ کے اوثر روپٹ کیو ساکھی کہ یہ کتاب ہمیں فائنینچل انٹیلیجنس دیتی ہے جسے ہم نے شاید کہیں کھو دیا تھا یا یوں کہیں کہ نہ تو ہمارے ٹیچر نے نہ ہی ہمارے سکول نے ہمیں سکھایا یہ کتاب ہمیں ایک ایسا راستہ دکھاتی ہے جو شاید ہمیں بچپن میں سکھانا چاہیے تھا پیسو کہ ایسے سیکرٹ جو امیر لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں بڑ جو لوگ امیر نہیں ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک وردان کے برابر ہے اور جس نے بھی اس کتاب کے لیسنس کو نہیں جانا وہ ہمیشہ ریٹ ریس میں ہی فس کر رہے جائے گا اس ویڈیو کے ختم ہونے تک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو اتنے سالوں میں نہیں سیکھا ہوگا وہ آج آپ سیکھنے والے ہو اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ دنیا کے کیول ان گینے چونے لوگوں میں آ جاؤ گے جو اس ریڈ ریس کی جنجیروں کو توڑ کر امیر بننا چاہتے ہیں لائف میں کچھ ایسا کر کے دکھانا چاہتے ہیں جو شاید بہت کم لوگ اسے کرنے کی سوچ پاتے ہیں اور صحیح معنیوں میں فائنینشل فیڈم کیا ہوتی ہے آج آپ کو پتا چلے گا سو لیٹس بگن روبرٹ کی اوساکی اس کتاب میں بولتے ہیں کہ rich don't work for money مطلب کی امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں اب یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ بچپن سے ہمیں ہمارے پینرٹس نے سکول نے ہمیں ایک ہی تو چیز سکھائی ہے بیٹا پڑھائی اچھے سے کرو مارکس اچھے نہیں آئیں گے تو پھر کوئی نوکری نہیں دے گا تو پھر پیسے کیسے کماؤ گے اگر آپ پیسہ نہیں کماؤ گے تو لائف برواد ہو جائے گے ہمیشہ دکھے کاتے رہو گے تو ہمارا بچپن تو بس یہی سننے میں نکل گیا کہ بڑے ہو کے نوکری کرنی ہے اور پیسے کے لیے کام کرنا ہے پڑ روبرٹ کیوں سکتے کیوں بول رہے ہیں کہ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں روبرٹ کے ریچڈ ڈیڈ نے انہیں سکھایا تھا کہ آپ کبھی بھی جوب کر کے امیر نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کی سیل کے کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے آپ ہمیشہ پیسے کے گلام رہو گے نہیں کرتے ہیں پیسہ ریچ لوگ کے لیے کام کرتا ہے روبرٹ جب نو سال کے تھے تو انہوں نے کچھ کامیکس بکس کو کرائے پر دینا سٹارٹ کیا اور جس سے انہیں رینٹ ملا کرتا تھا جس سے روبرٹ کام نہیں کر رہے تھے بٹ انہوں نے کامیکس کرائے پر دے رکھی تھی تو انہیں ہمیشہ پیسے ملتے رہتے تھے روبرٹ بولتے ہیں کہ اگر آپ ایسا بزنس یا سسٹم کر دیتے ہو جس میں آپ خود موجود نہیں ہو تب بھی آپ کو پیسے ملتے رہتے ہیں تو وہ ٹرو ڈیفینیشن ہے فائنیشل فیڈم کی پٹ انفورچنیٹلی لوگ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں وہ دن پر آٹھ آٹھ گھنٹے بھاگ دوڑ کرتے ہیں صوبہ جلدی اٹھتے ہیں آفیس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں جلدی جلدی میں بریکفاسٹ کر کے بس یا ٹرین پکڑ کر اپنے آفیس جاتے ہیں اور آفیس بہتستے ہی شام کے پانچ بجنے کا ویٹ کرتے ہیں جیسے کہ انہیں کسی جیل میں بند گیا ہوا ہو اور اس ریڈ ریس سے لوگ باہر تو آنا چاہتے ہیں پٹ ان کے بلز ان کی کار اور ان کے گھر کی امائی ان کے گھر کے گھرچے انہیں اس ریڈ ریس سے باہر آنا ہی نہیں دیتے اور کہ ڈر ہمیشہ انہیں کچھ نیا کرنے سے روکتا رہتا ہے وہ کبھی بھی اپنے کمورٹ زون سے باہر نکل نہیں پاتے کیونکہ ان کی سوسائیٹی ان کے ٹیچرز اور ان کے پیننٹس نے انہیں اچھے مارکس کیسے لانا یہ تو سکھایا بٹ کیسے اپنے ڈر کو ختم کر کے ریچ لوگوں کی طرح سوچنا ہے یہ کبھی نہیں سکھایا اور اسی کاران ایک عام انسان ہمیشہ پیسو کے لیے کام کرتا چلا جاتا ہے دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ سکول آپ کو امیر بنانے والا ہے تو آپ غلط فہمی میں ہو سکول ایڈگیشن جروری ہے میں یہ مانتا ہوں بٹ اسکول کا پرائمری گول آپ کو ایک اچھا ایمپلوئی بنانا ہوتا ہے اسکول کبھی بھی آپ کو ایک بزنس میں یا ایک اونر نہیں بنا سکتا جیسے کیسے ہمیں اپنے فائننس کو منیج کرنا ہے اور امیر بننے کا صحیح راستہ کیا ہے ان سب فائننشل ایڈگیشن کے بارے میں اسکول ہمیں کبھی نہیں سکھاتا روبرٹ کے ریچڈ ایڈ ہمیشہ بولتے تھے یعنی کہ یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہو جبکہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے پاس کتنا پیسہ رکھتے ہو اور انہیں انویسٹ کرتے ہو روبرٹ بولتے ہیں کہ وہ کئی ایسے لوگوں سے ملتے تھے جو ایک ٹائم پر ملینئر تھے بڑھ انہیں فائننشل ایڈگیشن نہ ہونے کے قارن واپس سے سب لوٹا کر گریب ہو گئے روبرٹ کیوزاکی کا کہنے ہے کہ دنیا میں تین طرقے لوگ ہوتے ہیں پور میڈل کلاس اور ریچ اور ان تینوں کا پیسو کا لے کر نجریہ الگ الگ ہوتا ہے چلے اس چارٹ سے ان کے کیش فلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیش فلو مطلب ان کے پیسے کیسے آتے ہیں اور یہ کیسے اپنے پیسو کو سپینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے پور کلاس کیونکہ یہ پور کٹیگری میں آتے ہیں یعنی کہ ان کی انکم کافی کم ہوتی ہے تو ان کی ساری انکم ان کے رینٹ میں ان کے فوڈ میں اور ایسی بیسک چیزوں میں نکل جاتی ہے اور یہ لوگ کیول اپنی سیللے کے بھروں سے ہی جیتے ہیں اور یہ لوگ کماتے اتنا ہی ہیں کہ مشکل سے ان کے کھرچے نکل پاتے ہیں اور یہ کیول سروائیبل کے لیے ہی جیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ایسیٹس نہیں ہوتے ہیں اب دوسرے کٹیگری کے لوگ آتے ہیں میڈل کلاس ان لوگوں کی سیللے کا موسٹلی حصہ ان کا رینٹ کار اور گھر کی ایمائی میں نکل جاتا ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کریڈٹ کارڈ اور شوپنگ اس طرح کے ڈیٹ میں فز جاتے ہیں اور جو تھوڑی بچی کچھی سیونگز ہوتی ہے یہ لوگ انہیں ایف ڈیز میں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں ان کے بھی کرجے میں ڈوبے رہنے کا مین ریزن ان کو فائنینشل ایجوکیشن کی نولیج نہ ہونا ہوتا ہے دیسرے کٹیگری کے لوگ آتے ہیں رچ ان لوگوں کی موسٹلی انکم ان کے ایسیٹ سے ہوتی ہے جیسے کوئی پروپرٹی لے کر اسے رینٹ پر دے دینا کوئی بزنس ایکوائر کر کے یا پھر سٹوکس میں پیسہ انویسٹ کر دینا جس سے انہیں ہمیشہ ریگلر انکم ہوتی رہتی ہے اور ان کے بینا بھی ان کا کام چلتا رہتا ہے اور یہ امیر پہ امیر ہوتے چلی جاتے ہیں روبرٹ بولتے ہیں کہ اگر آپ باقی لوگوں کی طرح کام کروگے کہ اوپر ڈیٹ ہے تو آپ بینک کے لئے کام کر رہے ہو اور بینک امیر ہوتے جا رہا ہے تو اگر آپ کو ریٹ ریس سے باہر آنا ہے تو آپ کو ایسیٹس اور لیابلیٹی کے فرق کو سبجنا پڑے گا ہمیشہ انہی چیزوں کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرو جو آپ کی جیب میں پیسہ لاکر دیں نہ کہ آپ کی جیب سے پیسہ نکالیں لیسن نمبر تھری اوور کمینگ فیر روبرٹ بولتے ہیں کہ میں آج تک ایسے کسی بھی انسان سے نہیں ملا جسے پیسہ کھونا پسند ہو اور نہیں کسی ایسے امیر انسان سے ملاوں جس نے ابھی تو کوئی پیسہ نہیں کھویا ہو پٹ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملاوں جنہوں نے آج تک کہیں پر بھی انویسٹ نہیں کیا ہے کیونکہ انہیں ایک ڈر ہوتا ہے وہ ہے پیسے کھونے کا ڈر یا تک کہ ہر امیر انسان کو بھی پیسے کھونے کا ڈر ہوتا ہے پر پروبلم یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر پیسے کھونے کا ڈر ہے جبکہ problem یہی کہ آپ اس ڈر کو ہینڈل کیسے کرتے ہو اور ایک امیر اور ایک گریب انسان میں بس یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ اس ڈر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں روبرٹ بولتے ہیں کہ جب آپ 20 کی ایج میں ہوتے ہو تو آپ زیادہ ایزلی امیر بن سکتے ہو بٹ جب آپ 30 کی ایج میں ہوتے ہو تو آپ کے اوپر کافی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے آپ زیادہ رسک نہیں لے سکتے ہو اور روبرٹ اپنے پور ڈیڈ کا اگزامپل دیتے ہو بتاتے ہیں کہ اسی ڈر کے کاران ان کے پور ڈیڈ نے کبھی کچھ نہیں کیا اور ہمیشہ پیسے کے ٹاپک کو اوائیڈ کیا اور ایک بہتی اچھی کہاوت ہے everyone wants to go to the heaven everyone wants to go to the heaven but no one wants to die یعنی کہ ہر کسی انسان کو امیر تو بننا ہے بٹ رسک لینا یا پھر اپنے ڈر کا سامنا کرنا کوئی نہیں چاہتا اس لئے ہم زیادہ تر ٹائم پیسے کے ٹاپک کو اوائیڈ کرتے ہیں اور کبھی انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اسے کھونے کا ڈر ہے اور اگر آپ فیلیر کا سامنا نہیں کروگے تو سکسیسول کیسے ہوگے روبرٹ بولتے ہیں کہ اکثر لوگ جو چاہتے ہوں وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ لائف میں everything is risky لوگ کو لگتا ہے کہ ہمیں تو بس ایک ایسی جوب کرنے ہیں جس میں ہم سیکیور رہے ہیں روبرٹ کے ریچر ڈیڈ بولتے تھے کہ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تم ابھی جو سوچتے ہو تمہاری جو ابھی thinking ہے تمہیں اس کا exact opposite سوچنا ہوگا تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی ریچر ڈیڈ بولتے تھے کہ اگر تم جوب سیکیورٹی کے بارے میں سوچتے رہوگے تو تم lifetime hard work ہی کرتے رہوگے اس سے تم نہیں تمہارا بوس امیر ہوتا جائے گا اور اگر تم اپنا business build کرنا start کروگے تو start میں ہو سکتا ہے روبرٹ کو بتایا تھا تو روبرٹ کا یہ سوال تھا کہ ایسا کرنا رزک نہیں ہوگا کیا اس پر ریچر ڈیڈ بولے کہ تمہارے پیرنٹس پیسے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس پر روبرٹ بولے کہ وہ سیل کا ویٹ کرتے ہیں اور جب سیل ہوتی ہے تو وہ نئے کپڑے نئے جھوٹے یہ ساری چیزیں سستے میں لے آتے ہیں جس سے وہ کافی پیسے بچا لیتے ہیں یا تک جب وہ فوڈ پر سیل ہوتی ہے اور وہ سستے میں مل لہا ہوتا ہے تو اسے فریج میں جما کر کے رکھ لیتے ہیں اس پر ریچر ڈیڈ ہستے ہوئے بولے مطلب کہ تمہارے پیرنٹس پیسے بچانے کے لیے بہت ہارڈ وقت کرتے ہیں تو روبرٹ بولے کہ ہاں کیا آپ ایسا نہیں کرتے ہو کیا اس پر ریچر ڈیڈ بولے کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں پر تمہارے پیرنٹس اپنا فریج بھننے کے لیے سیل میں چیزیں لیتے ہیں اور میں اپنا پورٹ فولیو بھننے کے لیے چیزیں سیل میں لیتا ہوں مطلب میں ایسے انویسمنٹ کرتا ہوں جو مجھے سستے میں مل رہے ہوتے ہیں اور اس میں میں اپنا پورٹ فولیو بھڑتا جاتا ہوں اور یہی ڈیفرنس سے تمہارے پیرنٹس ہمیشہ پیسو کی کمی ہونے سے پریشان رہتے ہیں اور ہارڈ وقت کرتے ہیں جبکہ میں بینا کام کیے بھی امیر ہوتا جا رہا ہوں کیونکہ میری ریالیٹی تمہارے پیرنٹس سے بلکل اپوزٹ ہے تو اگر تمہارے پیرنٹس انویسٹنگ کو رسکی نہ سمجھیں تو وہ بھی میری طرح سیم چیز کر کے امیر بن سکتے ہیں انہیں بس اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا تو ایڈ دی اینڈ یہ بکہ میں یہ سکھاتی ہے چاہے ابھی آپ کی فائنیشل کنڈیشن کیسی بھی ہو آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو تو بس ان کچھ پرنسپل کو فولو کرنا ہے اور اپنے ڈرگ کو ختم کر کے ریٹ ریس سے بھاڑ نکل کر وہ کر دکھانا ہے جو موسٹلی لوگ سوچنے سے بھی ڈڑتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو امیر بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا تو دوستو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ جرور سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور جاہاں سے لوگوں تک شیئر کریں اور اگر آپ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں میں اسی طرح کے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور اگر آپ کسی بھی بکیاں ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں میں اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند موسیقا موسیقا